Good morning students آج ہم پڑھیں گے سکول جانے سے پورو تتھا سکول جانے والے بچوں کے لیے اہار آیوجن مطلب ان کی میل پلاننگ کیسے ہونی چاہیے جو سکول جانے سے پہلے کیسا ہونا چاہیے اور جب بچے سکول جانے لگ جاتے ہیں تو ان کا اہار آیوجن کیسا ہونا چاہیے تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سکول جانے سے پورو بچوں کے لیے اہار آیوجن کس پرکار کا ہونا چاہیے ہم میل پلاننگ کیس طرح سے کریں تاکہ بچہ جو ہے سوست رہے اور سوڈول رہے اس کو اچھا پوسٹک کھانا ملیں تو اس کے لیے ہمیں جو ہے اس کے گیان ہونا چاہیے کہ بچے کی کیا ریکوارمنٹس ہیں تو ایک سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے اس ٹائم تک دانت بھی نکل آتے ہیں بینا سارے کے کھڑا بھی ہو سکتا ہے یا پکڑ پکڑ کے جو ہے چل بھی سکتا ہے اور جب بچہ چیار پان سال کا ہوتا ہے تو اس کا پاچند انتر جو ہے وہ مطلب ایک ورث سے لے کے تین ورث تک کے بچوں کی پاچند انتر سے جو ہے ادھیک پریپکہ ہوتا ہے اس آئیو میں بچوں کے جو ہے سبھی دانت نکل آتے ہیں اور وہ سبھی پرکار کے خادے پدارتیں کھا سکتا ہے بچوں کی پوسٹک آشکتہ کو پورا کرنے کے لیے اس کے ہار میں سبھی خادے پدارتوں کا سامل ہونا جو ہے وہ وہ جروری ہوتا ہے چونکہ اس آئیو وراغ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بہت کریہ سیر ہوتے ہیں بچے کھیلنے میں زیادہ دھیان رکھتے ہیں تو اور کھانے کی طرف ان کا کم دھیان ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کی جو ان کی روچی کا بوجن ہے وہ بنا کے دیں یا جو آکرسک کریں ان کو جو بچہ راجی ہو کے کھائے مطلب ایسا کھانا ہو اور بچے کی جو ہے اس گھانے سے جو پوسٹک آو شکتا ہے نیوٹریشنل ریکوارمنٹ وہ بھی پوری ہو تو بچے کا جو شریر کا جو بھار ہے اگر بچہ پوسٹک اور پریاپت اوچت ماترہ میں اگر بوجن کرتا ہے اوپیوک تو اوچت پریاپت بوجن کرتا ہے تو بچے کے شریر کا جو بھار ہے سامانے روپ سے بڑھتا ہے اس کے لیے ہم ایک تعلقہ دیکھتے ہیں اس میں دیا ہو ہے کہ بچے کی آئیو جو ہے آئیو انچائی اور شریر کا بھار دیا ہو ہے آئیو کے اوڑنگ کہ بچے کی کتنی انچائی ہونی چاہیے کتنا بھار ہونا چاہیے کتنی جو ہے لڑکے اور لڑکیوں کا الگ لگی ہے ٹیبل دی ہوئی ہے تو اس کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایک سال تک بچے کی جو بڑھتی ہوتی ہے وہ بہت تیج گتی سے ہوتی ہیں اور جیسے جیسے مطلبہ اس کے بعد کیوڑی کم ہو جاتی ہے اور پرتی ورس لگ بھگ دو کلو گرام بار بڑھتا ہے ایک ورس تک جو بچہ ہوتا ہے اس کا جو ہے سیسو کا جو مطلبہ انچائی ہے وہ لگ بھگ ایک سال تجنم سے ایک ورس تک ڈیڑھ گونی ہو جاتی ہے اور بھار جو ہے وہ تین گونہ ہو جاتا ہے اور جب وہ پانچ ورس کا ہوتا ہے بچہ تو جو اس کی انچائی ہے وہ لگ بھگ ڈبل ہونی چاہیے اور اس کا جو بھار ہے وہ جو ہے چھے گونہ ہو جاتا ہے تو اس تعلیقہ سے ہمیں جس پسٹ ہو جاتا ہے کہ بچے جو ہے ایک پہلا جو سال ہوتا ہے اس میں جو وردیا وہ تیج گتی سے ہوتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پورو سکول گاہ میں جو بچے ہیں ان کی پوسٹک آپ شکتا ہے کیا ہونی چاہیے تو ایک سے پانچ ورس کی عوستہ میں بچے کی وردی کیا ہے تھوڑی پہلا جو سال ہوتا ہے اس میں تیج ہوتی ہے پھر دھیمی ہو جاتی ہے اس سمیں جو ہے ہڈیوں کے ڈانچے کی وردی کو گتی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے پرنتو جو کریا سلتا ہے اور ہڈیوں کی سودڑتا ہے ماس پیشیوں کی وردی ہے اس چیز کے لیے جو ہے بچوں کی پوسٹک آپ شکتاوں کا دھیان رکھنا میں بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک یہ تعلقہ دی ہوئی ہے تو اس میں کیا دیا ہوئی ہے جو سکول جانے سے پہلے والے بچے ہیں ان کے لیے جو ہے پوسٹک آپ کی اس طرح سے ہونا چاہیے کتنی ملہا ان کو ارجہ کی جورت ہے کتنی ان کو پروٹین کی جورت ہے یہ سارا ایسٹیبل کے اندر دیا ہوا ہے تو ارجہ کی عرشتہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ارجہ کی چیئے بچے تو ارجہ کی ایک سے پانچ ورشتہ کے بچے کو جو ہے ایک ورشتہ کی آئیو کے سیسون کی اپریکشہ کم ارجہ کی ارجہ کی ارجہ کی اس ورشتہ میں بچے کی ساری رکھ بریدی کیوں کم ہوتی بریدی کم ہو جاتی ہیں اور ایک سے تین ورشتہ کے بچے کو پر تھی دن کتنی کلوری چیئے بارہ سو چاہریس کلوری ارجہ چیئے اور چار سے پانچ ورشتہ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو سوڑا سو نببہ کیلوری ارجہ کی آئیو شکتہ ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کی پروٹین کتنی ماترہ میں جورت ہوتی ہیں ان کو تو پروٹین جو ہے کس کے لئے ضروری ہوتے ہیں بچوں کی ورشتہ کے لئے تنتو کی ٹوٹھوٹ کے لئے ضروری ہوتی ہے بچوں کے ادھیک پروٹین کیا آئیو شکتہ ہمیں ادھیک ماترہ میں بن رہے جو تنتو ہوتے ہیں ان کی بچوں کی ورشتہ ہوتی ہے تو اس سمیہ جو ہے ایک سے ملہ ڈیڑھ سے دو گرام جو ہے ملہ ایسے جتنا بچے کا بیٹ ہوتا ہے جیسے مالو دس کلو بچے کا بیٹ ہے تو اس کو کتنا چیئے لگ بگ بیس گرام پروٹین کیا ہو شکتہ ہوتی آپ کو پروٹین کا ایک سیدھا سن ستر ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا بوڈی بیٹ ہے اس کی اس بیس کی میں 1 گرام پرتی کلو گرام بھار کے حساب سے ہوتا ہے لیکن بچوں میں دیتیج گتی سے 2 گرام پرتی کلو بھار کے حساب سے پروٹین کی عوشکتہ ہوتی ہے بچوں کی عوشکتہ ہے بچوں کو تو کس لیے ہوتی ہے بچوں کو کام ہوتا ہے سواستے سرنکشن کے لئے بچوں کو بچوں کو سواستے رہے ان کی جو امیونیٹی پاور کو سٹرونگ رکھتے ہیں بچوں کو روک پرتی رو رو پرتی رو ترشنت ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے اور جیسے بچوں کی آنکھ کے لئے آنکھ خورتہ کے سواستے کے لئے ایک سے پانچ بچے کو 400 مائکرو گرام ریٹنول یا 600 مائکرو گرام جو ہے کروٹین کی عوشکتہ ہوتی ہے یہ بیٹامین اے دیا ہے مائکرو گرام میں دیا ہے یہ ریٹنول 400 گرام تو چیئے پرتی دن مائکرو گرام کی عوشکتہ ہوتی ہے بچوں میں روغوں سے لڑنے کی شمتہ پردان کرنے کے لئے انہیں بیسکوں کی بھانتی 40 میلی گرام بیٹامین سی کی بھر دن اور ایک سے تین برستق کی بچوں کو 0.6 میلی گرام چاہئے ریب 0.7 میلی گرام نیاس 8 8 میلی گرام پر دن کی عوشکتہ ہوتی ہے جب 5 سے 6 برستق کے بچے ہوتے ہیں 0.9 میلی گرام 1 میلی گرام نیاس 11 میلی گرام پر دن کی عوشکتہ ہوتی ہے کھنیز لونوں کی عوشکتہ جیس کھلین اور لوہ 1 سے 5 برستق کی آئیو کے بچوں کھنیز لونوں کی مکھتہ ہے کیلسیم فاس فورس لوہ ان کی عوشکتہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس سمیں بچوں کو دانت نکلتے ہیں ہڈیاں مجبوتی کے لیے ان کی کیلسیم اور فاس فورس دونوں کی عوشکتہ ہوتی ہے تو اس میں جو کیلسیم اور فاس فورس کی ماترہ جو عوشکتہ ہوتی ہے تو اب آپ اس ٹیبل کو دیکھ سمجھ گئے ہوں گے ہمیں جو پورا سکول میں بچے ہوتے ہیں سکول جانے سے پہلے ان کی کس طرح کی پاسٹک عوشکتہ کون کون سے پاسٹک ماترہ میں جرور ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے تین ورس تک جو آیو کے بچے ہیں ان کا آہار کیسا ہونا چاہیے کیا دینا چاہیے ہمیں تو یہ مطلب سیمپل سا دیا بھائیا اس کو دیکھ کیا پنداز لگا سکتا جرور نہیں کہ یہ چیز ہو اس کے انوصار چیزیں دی جا سکتی ہے جو بچوں کی نیوٹریشنل ریکوارمنٹ کو پورا کرتا ہوں تو اس آئیو میں بچوں کا ہار کیسا ہونا چاہیے جو ان کی کریہ سلطہ کے نوروپ جو ان کو ارجہ پردان کریں سارے ریک وردی وردی انوصار پروٹین ہے خنیز لمن ہے ویٹامین ہے جو بھی پوسٹک تک ان کو چیئے وہ سارے پورا کریں تو ہم اس تعلقہ میں سامان سا اس کا ایک جامپل دیا ہوں کی ہمیں کیا دینا چاہیے تاک بچوں کی ریکوارمنٹ پوری ہو پراتے ساتھ بجے گائے دیا جاسکتا تھوڑا مٹھا کر پھر تھوڑی دیر نو بجے تک مٹھا دلیا پانیر سینڈوچ کوئی بھی دیا سکتا ہے یا کوئی اور اس کے ساتھ جیسے موکھلی کی چکی ہے یا کوئی بھی جو بچہ پسند کرتا ہو چیز پھر دو خیر کو ہم کھانا کھاتے وہی کھانا بچے کو کھلانا سکھانا چاہیے تاکہ بچے جو ہے بعد میں یہ نہ بچے کھاتا نہیں کھاتا چوکلیٹ دیا جا سکتا یا کچھ اور مکس کر دودھ دیا جا سکتا کسی تاکہ بچوں کی جو دودھ سے ملنے وارے پسٹک تتا ہوتے دودھ کو کیا کھاتا سمپون ہار کھاتا اس لئے بچوں کو دودھ کسی روپ میں پھلا اس کو ضرور پھلا چاہیے پھر تو اس طرح سے بچے کی جو ہے پروٹین خانیز لانو ویٹامین مطلب جو بچوں ملنے چاہیے اس طرح کا کھانا میں دینا چاہیے بچوں کو نیکس ہے کی تین سے پانچ برس تک کی آیو بچوں کو آہار کیسا ہونا چاہیے ابھی پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک سے تین برس تک گروپ میں کیسا دینا ہے تو اس آیو برس میں جو پانچ دھنتر ہوتا ہے بچے کا ایک سے تین برس کے آیو برس سے ادھک پریپکو ہو جاتا ہے جو تین سے پانچ برس کا بچے تھوڑا پریپکو ہوئے گا اس سمی بچے دانت بھی نکل جاتے ہیں اور وہ کیا کر سکتا ہے بڑے جو کھانا کھاتے ہیں سارا کھانا کھا سکتا ہے بچوں کی روچی کے نسار ہمیں کیا کرنا چاہیے سبھی کھا دیف دارتوں کو ان کے آر میں سامل کرنا چاہیے بچے ادھک کریاسی لہتے ہیں کھلوں میں زیادہ ویس رہتے کھانے کھانے دیان نہیں دے پاتے زیادہ کھلتے رہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے جب ہم بچے کو بلاتے ہیں بٹا کھانے کھا لے تو آنا کھانے نہیں کرتا بھوک نہ کھانے کھانے تو بچوں کو جو ہے ان کی روچی کا سامل ہے جو اس کے اس حساب سے میں کھانے کھلانا چاہیے جو اپیوک سامے ہوں کبھل ان کی ساری عوش روچی ماترہ بڑھا دیتے ہیں کہ کوئی بچوں زیادہ کری سیل ہے تو اس کے حساب سے زیادہ نیوٹرینٹس کیا سکتا ہوتی ہے کئی بچے سوسط ہوتے ہیں تو ان کے حساب سے ہمیں کو کھانے کی عوش ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو 3 سے 5 ورس تک یعنی بچوں کے لئے ایک اہار یوز نہ دی ہوئی ہے یا ایک سیمپل دیا ہوئے اس کے انوصار ہم میل پلاننگ کر سکتے ہیں چھوٹے بچے کی تین سے پانس ورس کے بچے مل پلاننگ دوپیر کے کھانے کے بیچ میں اور صبح کناستے کے بیچ میں جو اس کو دیا جا سکتا ہے کوئی یا اگر دودھ پیتا تو دودھ دیا جا سکتا ہے دوپیر کے بوجن میں چپاتی چنے یا جو بنتی ہے اس کا کچھ حصہ دیا جا سکتا ہے اور یہ ماترہ دی ہوئی ماترہ دی ہوئی ہے اس سے پتا چل جائے کس ماترہ میں کیا چیز دی ہے پھر چائے کے سمی اس کو بچے کو دودھ دیا جا سکتا ہے دل چاٹ کو بنا کے دیا جا سکتا ہے دودھ دو سو گرام دیا سکتا ہے یہ تھوڑی تھوڑی جیس 20 گرام 10 گرام ماترہ اس طرح کی ملا کے انکورت بنایا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے کہ کھانا کھانا کھوز تو سبجی وڑی کھیچڑی بنا کے دی جا سکتی ہے مکس جو ہے جیسے اس میں چاوڑ ہے مونگ دار ہے یا گیا کوئی سبجیاں ڈال کے اس کو بنا سونے سے پہلے بچے کو دودھ دینا ہے ڈیڑ سو گرام دودھ اس کے اندر تھوڑی جو ہماترہ میں چین ملائے جا سکتی ہے تو یہ تین سے پانچ برس تک کیا ایو کے بچوں کے لیے آہار آجنہ کا ایک سیمپل تھا اس کے انصار آپ اور جو بچے پسند کرتے ہیں لیکن وہ کیا ہے کی پسند کوئی دیکھا جائے پسند کے ساتھ ساتھ بچے کی بچے کو دیکھ جائیں اب ہم دیکھتے ہیں بچے کو کے لیے ہار کا آیوجن کرتے سمیں ہمیں کیا کیا بات دھیان میں رکھنے چاہئے سب سے پہلے کیا ہونا چاہئے جو بھی ہم کھانا دے رہے ہیں آج پہش اکتتوں کے آدار پر اس میں گن وط اور اوچیت ماک میں دینا چاہئے نہیں کہ چیزیں زیادہ دے دینا تو دودھ پلاتے رو ایسے نہیں اس کو سب جیان بھی دینا 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 ہے سب کچھ اس طرح چیزیں زیادہ لگتی اس لئے بچوں کو اس میں کھانے میں بینت ہونا چاہئے کبھی کچھ دیا کبھی کچھ دیا بچے کو نیچ جن میں مسائلہ ڈال کر بچوں کو دیا جا سکتا ہے بچوں کی کھانے کے لیے بات دیں نہیں کرنا چاہئے بہت مللہ فورس نہیں کرنا سکتے اس کو کھانے پکانے کی ویدیوں کے دوارہ ہم نائی کھانے پدارت بنا سکتے ہیں نائی جیسے کوئی چیزیں انکور اتکر کے بنا دی کوئی اس کے بنا جا سکتے سکتے ہیں جیسے کھانے پکانے کھانے پکانے مبالنے کی ویدی سے تلنا ہے سٹیمنگ کر دے سکتے ہیں یا سکتنے کی ویدی ایلگ لگ ویدی سے ہم کھا دے بنا کو نائی رو دے سکتے بچے اس کو پسند بھی کریں کھانے کھلاتے سمیں بچے کھانے سکھ دائیک اچھا ہو اور شانتی برد یہ نہیں کھانے کھلاتے 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 رونے لگیا بچے تو اس کھانے میں ہی رہے اس سے کیا ہوتے بچے سمسطان میں بکار اتپن ہو سکتے ہیں پیٹ میں اس کے گڑ بڑ ہو سکتے ہیں بچہ پریافت ماترے میں دودھ نہیں لیتا تو پودنگ کسٹرڈ یا دودھ کا کوئی بھی بکلپ اس کو دیا جا سکتا ہے پھر بچہ جب اٹھارا مہینے کا ہو جائے تو ہاتھ میں پکڑنے والا بوجن مطلب کوئی بھی جیسی چیز دے دیو کوئی فروٹ کاٹ کے دے دیا تاکہ وہ اس کو چبا لے کوئی گاجر دے دی اس طرح کی کوئی چیز دی جا سکتے جس کو وہ بچہ خود ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کرے دودھ کے سگندیاں رنگ میں بدلاؤ لاکر ملے جو بچے دودھ نہیں پینا پسند کرتے تو ان کو رنگ میں ملے اس کو بان بٹا ملا دیا وہ اب جا ملا دیا یا کوئی شیک ملا دیا کیس طرح ہے کہ اس کو دودھ پینے کے لیے اس کو صحیت کرنا چاہیے سکول جانے سے پورا ہوتا تھا سکول جانے کے عوستہ میں جو سنیکس جو ہوتے ہیں بہت مہتبون ہوتے ہیں لیکن جو سنیکس ہم دیں بچوں کو وہ کیا ہونے چاہیے پوسٹک آپ سکتا ہیں پوری کرنے والے تو سمجھ آئے بچوں آپ کو کہ آج ہم نے پڑھا کہ سکول جانے سے پہلے بچوں کا آہار جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں ان کی میل پلانی کرنی ہے تو آپ اس کو اچھے سے دھیان سے پڑھنا اور جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا دنیا واد